اتر پردیس اور دیس میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور لوگ اپنے کام کے لیے بہت ساری چیزوں میں سبیدہوں پانے کے لیے سبیدہ سلکہ ہو سکتا استعمال کر رہے ہوں اس چیز پر روک لگنی چاہیے چونکہ یہ ہندوستان کے لیے بڑا دربھاگیا کا وشہ ہے کہ دیس کے پردان منتری کی نیتیاں اور بادر اور بحسنوں تو بہت سارے ہیں کہ سب کالا دھن لائیں گے اور کالا دھن ختم کریں گے جب یہ چیزیں سربے کوئی ایجنسی کر رہی ہے تو کوئی چیزیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں تو ستتہ ہے ہی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ جب پورے دیس کو آپ ڈیجٹائل کرنا جا رہے ہیں ڈیجٹائیزیشن کر رہے ہیں تو آپ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو دیس کے بردان منتری جی چیک سے کر دیجی دس روپے کا بھی کوئی آئیٹم ہو تو چیک سے لیں اور دس لاکھ روپے اور دس کروڑ کا بھی ہو تو چیک سے لیں جب چیک سے آپ لیں گے تو نمبر دو کا پیسہ یا شویدہ سلک دینے کی سارے سسٹم قتم ہو جائیں گے اس سے وہ بھوکتہ وہ غریب ویقتی جو اپنے کام کرانے کے لیے پیسے دیتا ہے وہ بھی بچ جائے گا اور بھارت سرکار کی ایک راجنیتی اور رہنیتی بھی سفل ہو جائے گی ہماری کندر سرکار ماننی ہے سری نریندر موڈی جی کی سرکار اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے کہ ساڑھے تین ورس موڈی سرکار کو اوہے ہیں اور آپ یہ سمجھئے رشوت کے اور گھوٹالے کے کانڈ ایک بھی سامنے نہیں آیا جبکہ اس سے پہلے UPA کی دس سال کے سرکار میں انیک اور انیک گھوٹالے کے کیس سامنے آئے تو صداحر تو دیش میں ہو رہا ہے اور رشوت جو نمبر دو کی پیرلل ایکونومی ہے اس کی وجہ سے بھی رشوت چلتی ہے اگر دیش کے ساری ایکونومی آن لائن ہو جائے اور نمبر ون میں پیمنٹ ہو جائے تو یہ جو نمبر دو کی ایکونومی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور رشوت بھی کافی حد تک رکھ جائے گی میں سمجھتا ہوں لوگ ابھی شاید کانگریسی مان سکتا سے اوبر نہیں پائے ہیں کیونکہ کانگریسی راج میں یہ ایک سسٹم چلتا رہا تھا رشوت کا اور جب سے موڈی جی کی سرکار آئی ہے تو اس چیز میں بہت بدلاوایا ہے رشوت نام کی کوئی باتچیت ہے نہیں ہے اور اگر اب بھی کوئی کام اس طریقے سے کرا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے دکھ کی بات اور کیا ہوگی لوگوں کو جاگرک ہونا چاہیے دیش میں ان کو اپنا یوگدان برشتہ چار مکت بنانے میں اپنا یوگدان دینا چاہیے ایسے لوگوں کی سرکار سے شکایت کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو ترنت گرفتار کروانا چاہیے جو دیش کے ساتھ راجدرو کا کام کر رہے ہیں رشوت لینا اور دینا دونوں ہم سب جانتے ہیں سنگے ابراد ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے کیا اور یہ جو کانگریسی مان سکتا رہی ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے ہم سب جب تک اس میں خود اپنا یوگدان نہیں دیں گے تو یہ جو کوڑ کی طرح ہمارے سماج میں یہ رشوت جو کوڑ کی طرح فیل چکی ہے یہ دور ہونے والی نہیں ہے اس لیے اگر یہ سروے ہوا ہے تو بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑے اچھرے کی بات چیت ہے آج بھی لوگ کانگریسی مان سکتا سے نہیں نکل پا رہے ہیں